میرے حضور نے فرمایا جس شخص کے مذنے کے بعد اس کو چار گواہ مل گئے اچھائی لوگوں نے کہا یہ بڑا چار ہوئی فرمایا کہ اس کو جنت عطا گئے ہوئے حضرت عمر تھے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس چار گواہ نہ ہو تین گواہ ہو تو میرے حضور نے فرمایا وہ بھی جنت حضرت عمر بولے حضور اگر کسی کے پاس تین بھی نہ ہوئے دو ہو میرے حضور نے فرمایا وہ بھی بخشا گیا ایک دن مسر نوی سے باہر حضور تشریف لا رہے تھے دائیں ہاتھ میں عضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا بائیں میں عضرت عمر کا ہاتھ تھا ایسے باہر کی جانب آ رہے تھے دروازے سے کوئی بندہ داخل ہوا اس کو دیکھ کے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے ہم ایسے ہی اٹھیں گے میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا بائیں میں عمر کا ہاتھ ہوگا اللہ اکبر میرے حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے لہجے میں لکنت کی وجہ سے یا عجمی ہونے کی وجہ سے وہ اٹکتا ہے اور اس کا لہجہ ٹوٹتا ہے تو میرے حضور نے فرمایا اللہ اس کو دورہ ثواب اتا کرتا ہے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اور ایک اس کو اٹکنے سے جو تکلیف ہوتی ہے تو فرمایا اللہ اس کا بھی اس کو ثواب اتا کرتا ہے اور فرمایا یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کر بیٹھ جائے